وَالِكُمْ أَسَّلَوْا ہم یہاں پہ بیٹھ کر سبر کے بارے میں پڑھ لیں عمل کرنے کی بات ہے چند کبھی کوئی غصے کا موقع ہے اشتیال کا اس وقت میں آپ نے اپنے آپ کو کھول رکھنا ہے آپ نے دوسرے کی پیچھ پہ نہیں کھیلنا آپ نے جیسے دوسرا سوچ رہا ہے ویسے نہیں سوچنا شروع کر دینا آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے اور سوچنے سے رکھ جائیں کھول ہو جائیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کساٹی دے گا جس کی وجہ سے آپ کو پھر پتہ چلے گے اس موقع میں مجھے کیا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی پر لیکن اگر آپ غصے میں کچھ کہ جائیں گی پھر تو بے اتحاد سے نکل گئی نا اب وہ آت میں تو نہیں آئے گی تو بچوں کا معاملہ ہوئی ہے کسی کا آگ جب یہی تبتی رہیں گی اس نے ایسا کیوں کیا اس نے ایسا کیوں کیا یہ نہیں سوچنا اس نے کر لیا آپ پہلے اپنے آپ کو پول کریں کیونکہ اب آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے جب آپ اپنے آپ کو سٹاپ کریں گی پھر آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا اس کو سمجھ کیسے آئے گی کیسے اسے سمجھاؤں اصل بات یہ نہیں کہ اس کو ڈانڈ دیں غصہ کر لیں تا پڑ مار لیں اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے وہ بات نکال گئی اللہ تعالیٰ کی مدد تو اللہ تعالیٰ کی مدد بے سبری کے ذات نہیں آتی جب آپ نے خود ہی اٹھ کے کچھ کر لیا تو مار دھڑ کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے کیا توقع آیا پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ کول رہیں گی سٹاپ کر لیں گی کہ نہیں اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اب موقع ہے اس کی اصلاح کا تربیت کا تو تربیت تو دھیرے دھیرے ہوتی ہے سمجھانے سے آہستہ آہستہ آپ بیچ کو دیکھیں کتنے عرصے میں درخت بنتا ہے ہم چاہتے ہیں ایک لمحے کے اندر اندر پورا درخت بن جائے یعنی ایک انسان پورے کا پورا یک لخت بدل جائے تو ایسا نہیں ہوتا گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدل سکتا جو کر لیا اب آپ بھی فیل کرتے ہو وہ غلط ہے اور اس نے بہت بار کیا اور آپ نے بہت بار غزہ کر لیا تو کیا نتیجہ نکلا لیکن بات اور آگے بڑھ گئی اور پختہ ہو گئی تو اب آپ نے اپنے آپ کو کول رکھنا ہے اس موقع پر غصے کا اظہار نہیں کرنا غصے سے مشتہل ہونے سے آگ لگنے سے بچائیں اٹھ جائیں وہاں سے اگر بہت غصہ پانی پی رہے عوض باللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد فوری طور پر رسپانس نہ کریں پھر بچوں کو سب بون سے سمجھا دیں ہسپنٹ کی طرف سے بات ہو سکتی ہے سسرال والوں کی طرف سے میکے والوں کی طرف سے دھمسائیوں کی طرف سے ہر وقت ایسی صورت یہاں تو پیش آتی رہتی ہے تو آپ نے وہ بات نہیں سوچنی جو اس وقت دوسرا سوچ رہا ہے اگر آپ وہی بات سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کی تو سلیو ہارڈ ڈسک بڑھ رہی نا دوسرا کچھ کہہ رہا ہے آپ کا دماغ اسی طرح ہی سوچ رہا ہے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے گنجائش نہیں رہے گی تو پھر آپ صبر کر لیں گے انشاءاللہ اور آپ زیادہ اچھی صلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ موسیقی